لیکن اب اس بس ٹرانزٹ منصوبے کا افتتح کرنے کے لیے مناظر اپنی ٹی وی سکرینز پر آپ دیکھ رہے ہیں یہ پہلا کراچی کا ریپیڈ منصوبہ ہے اور اس بس ٹرانزٹ منصوبے کا افتتح وزیراعظم امران خان کرنے کے لیے آج پہنچے ہیں آپ مناظر دیکھ رہے ہیں اپنی ٹی وی سکرینز پر اس منصوبے کی وجہ سے کراچی کے عوام استفادہ کریں گے اس وقت جو منصوبہ ہے یہ آغاز کرے گا اسی بسوں کے ساتھ اور اس کے بعد اس میں اضافہ کیا جائے گا بڑھایا جائے گا اور کراچی کے عوام کو یہ سہولت میں اثر ہوگی بلکل ایسے اور شہریوں کے لیے اس منصوبے کا باقاعدہ آغاز پچیس دسمبر سے ہوگا ابھی پندرہ دن ٹیسٹ رن جاری رہے گا گرین لائن کا کرایا پندرہ روپے سے پچپن روپے تک ہوگا اور پچیس دسمبر سے کمرشل آپریشنز بھی محدود سٹیشنز پر شروع کیے جائیں گے اس کے بعد گیارہ جنوری تک بائیس سٹیشنز پر بسے ہمیں روان دوان اثر آئیں گی مسافر موبائل اپلیکیشن ڈیبٹ اور کرڈٹ کارٹ سے بھی ٹکٹ لے سکیں گے یعنی یہ جدید قسم کی بسز جو ہیں کراچی میں پہلی بار انٹروڈیوس ہونے جا رہی ہیں اور پانچ سال نو ماہ کے بعد بلاخر آج کراچی والوں کا امتحان جو تھا جو سبر تھا وہ ختم ہونے جا رہا ہے وزیراعظم عمران خان نے گرین لائن بس سروس کا آغاز کر دیا ہے اور اس کا افتتح کیا گیا ہے ان کی جانب سے پینتیس ارب روپے کی لاغت سے تیار ہونے والے اس منصوبے کا پہلا فیس سترہ کلومیٹر طویل ہے جس میں 23 سٹیشنز ہوں گے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ کراچی گرین لائن منصوبے کے لیے بسیں فراہم کرنے والی کمپنی کے مطابق کراچی کی یہ جو بسز ہیں یہ لاہور اسلام آباد پشاور میں چلنے والی بسز کی نسبتاً سب سے زیادہ جدید ہیں اور یہ بسیں یورو تری میار کی اور ہائر برڈ ہیں ان میں ڈیزل کے ساتھ خودکار طریقے سے چارج ہونے والی بیٹری بھی استعمال ہوگی اس وقت وزیراعظم عمران خان کو اس حوالے سے بریف کیا جا رہا ہے وہ موجود ہے جو اس منصوبے کے حوالے سے انہیں بریف کر رہی ہے اور اس کے علاوہ آپ کو یہ بھی بتائیں کہ وزیراعظم عمران خان کے اس افتتاح سے پہلے کل گورنر سندھ عمران اسماعیل نے اور وفاقی وزیر عصد عمر نے وہاں پر پہنچے تھے اور جائزہ دیا تھا تیاریوں کا آج کیونکہ بہت بڑا دن ہے کراچی والوں کے لیے اور آج گرین لائن بس سروس کا باقاعدہ افتتاح ہو گیا بلکل پینتیس سر پچاس کروڑ کی لاغت سے بننے والا یہ منصوبہ جس کا آج افتح کیا ہے وزیراعظم عمران خان نے کراچی کے عوام جس منصوبے کا انتظار کر رہے تھے وہ بلاخر آج اس انتظار کا پھل انہیں ملنے جا رہا ہے اگرچہ عوام باقاعدہ طور پر پچیس تاریخ سے نہیں پچیس دسمبر سے ہی اس منصوبے سے مستفید ہو سکیں گے اس میں سفر کر سکیں گے لیکن یہ آج بڑی خبر ہے ان کے لیے کہ وزیراعظم عمران خان نے گرین لائن منصوبے کا افتتاح کر دیا ہے بائیس کلومیٹر طویل یہ ٹریک ہے جس پر گرین لائن کی بسیں چلیں گی اور کراچی کے عوام کو پہلا جو ریپیڈ ٹرانزٹ سسٹم ہے وہ مبارک ہو اس منصوبے کے ذریعے فلحال جو یہ بتایا جا رہا ہے کہ بائیس کلومیٹر کا روٹ ہے اور اس پر پینتیس ارب پچاس کروڑ روپے لاغتا ہے ایک لاکھ پینتیس ہزار مسافر ان بسوں میں سفر کر سکیں گے جدید سسٹم ہے اور ٹکٹ میں بھی مختلف قیمتیں رکھی گئی ہیں جو بزرگ افراد ہیں معذور افراد ہیں انہیں ریائت دی جائے گی ایک کارڈ جو ہے اس کے ذریعے یہ ٹکٹ خرید سکیں گے اور پورے دن کے لیے بھی ایک ٹکٹ ہوگا مختلف طرح کے اس میں کٹیگریز رکھی گئی ہیں ٹکٹ کی اور اس کو آن لائن طریقے سے چیک بھی کیا جا سکے گا یہ منصوبہ جس کا آج افتتاح کر دیا ہے بیش قیمت توفہ ہے کراچی کے عوام کے لیے اور اس کا آج افتتاح کر دیا گیا ہے اس حوالے سے آپ کو اپ ڈیٹ کرتے رہیں گے نیوز ٹوڈیو سے پھر وقت اتنا ہے مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے وزر کے جی آروائی نیوز ڈاٹ ٹی وی